بسم اللہ الرحمن الرحیم زیادہ خواتین کے لیے کام کرتا ہے دونوں سنٹرز اب یہ سوقت جو ہوا یہ وہاب امدہ ٹرس کا مسئلہ ہے یہ صرف یہ اس محلے کے اندر آزاد نگر امبر پیٹ کے جو سنٹر ہیں ان کا جو ہے یہ بازابتہ جو ہے سرٹیفیکٹ دیا گیا ہے لوگوں کو اور آئندہ جو ہے شاہین نگر ہے بابا نگر ہے بابا نگر ہے اور بہت سے جگہ ملک پیٹ ہے ان تمام کو بھی جو ہے نا آئندہ کیونکہ جو ہے نا ان کا بیچس ختم نہیں ہوا ایک مہنے کے بعد ختم ہوگا تو اس کو وہاں بھی سرٹیفیکٹ ہم دیں گے تقریباً ایک سال کے اندر دو ہزار تین سو یا دو ہزار چار سو کچھ بچیاں ہوتی ہیں جو ٹیلرنگ سکھ کر فارغ ہوتی ہیں اور ہمارے ٹیلرنگ سنٹر جو ہے پسماندہ علاقوں میں ہوتا ہے کوئی جو ہے نا جہاں پہ لڑکیاں یا عورتیں جو ہے بلکل پسماندہ ہیں کہیں فیز دے کے نہیں جا سکتے نہیں سکھ سکتے وہاں پہ ہم لوگ یہ شروع کرتے ہیں الحمدللہ اس کا یہ فائدہ ہوا ہے کہ کافی لوگوں نے اب تک سکھا ہے تقریباً یہ جو ہے نا دو ہزار آٹھ سے یہ وہاں امداد ٹرسٹ چل رہا ہے تو آج دس سال سے اپنے میرے اپنے خیال سے جو ہے نا تیس پینٹیس ہزار جو ہے نا لڑکیاں اور عورتوں نے اس فن کو سکھا ہے اور کام کر رہے ہیں وہ لوگ بازابتہ کام ہو رہا ہے بعض جگہ تو ایسا ہوا جو یہاں تک کہ مسئلہ ہو گیا کہ جو بچیاں غریب ہیں جو اچرہ چنتی تھی مسلمان بچیاں فلک نمہ کے علاقے کے اندر اس علاقوں کے اندر ان بچیوں کو لاکے جوڑا گیا اور سیکھا ہے وہ لوگوں نے اور الحمدللہ آج وہ خود فون کر کے کہتے ہیں کہ ہمیں اتنا کما رہے ہیں اور مہندی ڈیزن سکھا ہے ہم نے تو مہندی ڈیزن سے بھی اتنا فائدہ ہو گیا وہ لوگوں کو اتنا زبردست فائدہ ہو گیا مہندی ڈیزن سے کہ ہر جگہ وہ لوگ کمانا شروع کر دیئے مہندی کے لئے اور خصوصا تہواروں میں ہمارے عید کے اندر وہ لوگ کچھ جا کے جو ہر نا ڈیزن کرتے ہیں بات صدر فون آتا کہ جو ہر نصدر صاحب ہم نے جو ہے اس مرتبہ دس ہزار روپے کمائے پندرہ ہزار روپے کمائے تو یہ بہت بڑی باتیں ہمیں چاہتے ہیں کہ مسلمان بچیاں بے روزگر نہ ہو اور نہ گھر میں بیٹھ کے فضول باتیں کریں بلکہ ایک ہنر سکھ جائیں وہ ہنر سکھ سکھنے کے بعد کچھ نہ کچھ کمائے اور ہمارا زہنہ سکھانے کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ ان کو آدھا گھنٹہ دین کے تعلیم دی جاتی ہے یعنی دین کے موٹی موٹی باتیں سکھائی جاتی ہیں بغیر اختلاف کے جو اختلافی باتیں وہ نہیں سکھاتے ہیں جو دین کی موٹی موٹی متفقہ بات الگ ہے جو متفقہ الہ ہے اس کے باتوں ان کو سکھائی جاتی ہیں یعنی انہوں کوئی حافظ بنانا نہیں ہے عالم بنانا نہیں ہے نماز ہے روزہ ہے اور دن میں کیا کرنا ہے کس طرح پڑھنا ہے قرآن شریف کیسا پڑھنا ہے یہ سکھائی جاتا ہے اور یہ ہم نے لازم قرار دیا ہے اگر یہ نہیں سکھیں گے تو ہم نہیں سکھائیں گے پیلنگ سنٹر جو چلتے ہیں یا کمپوٹر سنٹر سکھا رہے ہیں مہندی ڈیزن سکھا رہے ہیں اور یہ سب ہمارے شرائط یہی ہے کہ یہ پہلے دینی تعلیم حاصل کریں اس کے بعد پھر جو کریں ابھی جو آپ نے اوپر دیکھا ستر بچیوں کو جو نہ سرٹیفیکٹ دیا ہم نے اور انشاءاللہ اندہ ایک مہنے کے بعد اور بچیوں کو سرٹیفیکٹ دیں گے یہ ساری چیزیں وہی ہوتی ہیں ہماری ہم یہ کوشش کرتے ہیں کہ جتا ہستے گئے ہمارے پاس یہ تلنگانے میں آندرہ میں رائل سیما میں تقریباً اٹیس سنٹر چل رہے ہیں اور اس سب فری ہے کسی سے پیسہ نہیں لیا جاتا کسی سے پیسہ نہیں لے جاتا اور بسماندہ طبقات کے اندر غریب بچیوں کو سکھاتے ہیں ہمارے چاہے دیہاتوں میں ہو چاہے منڈل میں ہو چاہے ذلے کے اندر ہو یہ اس طرح ہم کرتے ہیں ہمارا مقصد صرف اے ہے کہ بچیاں دین کی تعلیمی حاصل کر لیں ہنر بھی سکھ جائیں اور اللہ ہم سے راضی ہو جائے آج تقریباً ستر خواتین اور لڑکیوں کو اسنا سٹیفیکٹ تقسیم کیا جانا ہے جنہوں نے تین مہینے مہنت کر کے ٹریننگ حاصل کی ٹیلڈرنگ کی اور دریس وغیرہ بنانے کی ٹریننگ حاصل کی ساتھے ساتھ دینی ماحول میں اور دینی تعلیم کو بھی حاصل کیا آج ستر خواتین اور لڑکیوں کو سٹیفیکٹ دیا جارا ہے وہاں بندہ ٹرس کی جانب سے اب تک ہزاروں بچیاں سٹیفیکٹ حاصل کر چکی ہیں اور ہر شعبے میں اپنا کام کر رہی ہیں الحمدللہ کئی ایک جگہوں پر ایسا ہوا صدر صاحب نے جو کوشش کی بالکل جو لڑکیاں بے روزگار اور گھر میں بیکار بیٹھی ہوئی تھی ان کو صدر صاحب نے وہاں بندہ ٹرس کی جانب سے کوشش کر کے سنٹر خائم کی اس ان علاقوں میں اور حمدللہ آج وہ لڑکیاں اپنا خود کفیل ہو کر کپڑے سی کر اپنا گزر بسر کر رہی ہیں یہ اللہ کا شکر اور اس کا احسان ہے اللہ تعالی نے جو ہے یہ توفیق بخشی اور حصدر صاحب جو ہے پچھلے دس سال بارہ سال سے یہ کوشش کر رہے ہیں ساتھے ساتھ جو لوگ یہاں پر ٹریننگ لی ہیں ان سے بھی ہماری یہ گزارش ہے کہ ہم لوگ یہ ٹریننگ اس وجہ سے دیتے ہیں تاکہ آپ حضرات مطلب آپ خود کفیل ہو اور اپنی بہنوں کو اور اپنے جاننے والوں کو جو پریشان حالے اور غربت میں ان کو بھی سکھائیں تاکہ یہ کام آگے بڑھ سی صرف سیکھ کر گھر میں بیٹھ جانے کے لیے یہ نہیں سکھایا جا رہا ہنر ہمارے ہاتھ میں ہونا چاہیے باپردہ رہتے ہوئے اور دینی ماحول میں رہتے ہوئے حق حلال کی کمائی کما سکے اور دوسروں کی بھی مدد کر سکے اس لیے یہ باہویندہ ٹرس کے جانب سے یہ پروگرام ہر تین مہنے میں ایک دفعہ مناخت کیا جاتا ہے اور ہر تین مہنے میں ایک بیچ کمپلیٹ ہوتا ہے